دوستو آپ حضرات نے محترم حافظ شفیق صاحب سے ملاقات کیا ہے نظم کی دنیا میں فرمائش آئی ہے کہ ایک مہمان شاعر یہاں پر بیٹھے ہوئے دو مصرے ان سے پڑھا دیے جائیں تو دوستو میں آپ حضرات کا تھوڑا حضر سا ماہور بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد دو مصرے دو تین شاعر ان سے سماعت کر لیں اس کے فوراں بعد انشاءاللہ بلبلے بنگال کا خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے ہے نا میں آپ کی تحرین کو پڑھا ہوں دوستو ہم کو بھی بسنا ہے آپ حضرات کے دیار میں رہتا ہوں اگر یہاں پر جوادستی کریں گے تو کل کہیں گھیل لیا جائے گا تو آپ کو رفو چکر ہو جیو ہم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا شاعر نے کہا وہ تصور میں مدینہ گر بلانا چھوڑ دے تو پھر وہی افسوس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دے پھر اسی افسوس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دے اور حکم کر دے مجھ کو تنہائی میں رہنے کا حضور ترب کے قیدے سبحان اللہ ذرا دینے سے قیدے سبحان اللہ حکم کر دے مجھ کو تنہائی میں رہنے کا حضور پھر تو اپنا گھر ہی کیا سارا زمانہ چھوڑ دے پھر تو اپنا گھر ہی کیا سارا زمانہ چھوڑ دے دوستو یہ لمحہ یہ عظیم وقت بس اب یہ اس انتظار میں ہے کہ خطیبہ ہندوستان کا خطاب سمات کرنے کے لئے ہم لوگ حاضر ہیں بھر حضرت کو بلا لیا جائے تو آئیے اسی ماحول میں ایک منقبت کے دو شیر ہو گئے ہیں کہ آپ کا کرم وارث اس قدر نرالہ ہے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ بس منقبت کے دو شیر اس کے بعد حضرت تشریف لارہے ہیں آپ کا کرم وارث اس قدر نرالہ ہے حرے سرزمین دیوہ میں ہر طرف اوجالہ ہے سرزمین دیوہ میں ہر طرف اوجالہ ہے اور شیر سمات کریں کہ وقت ہے نوازش کا پاعدم چلے آؤ صدقہ میرے وارث کا آج بٹنے والا ہے صدقہ میرے وارث کا آج بٹنے والا ہے دوستو اب آئیے سمزہ ہے گلہ ہے فہا اور فصل بہار ہے سب پڑھ جکے ہیں صرف تیرا انتظار ہے تو آئیے ملکی ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں خطاب کرنے والی وہ عظیم شخصیت جسے دنیا اکس رئیس القرم قائد سرفروشہ ناشر مسلک علی حضرت بلبل بنگال حد علامہ محمد حنیف القادری صاحب کے نام سے دنیا جانتی پہچانتی اور مانتی ہے میں چاہتا ہوں آئیے اسی ماحول میں حضرت کا استقبال کا لیا جائے اور بغیر کسی نوک اور جھوکے بھرپور انداز میں حضرت کا خطاب سماعت کا لیا جائے نعروں سے استقبال کر لیں نعرے تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جسنے غوث الورا نعرے تکبیر نعرے رسالت جو اہلے دل کی ہواوں کی آج کرتے ہیں یہ پہلے ان کے عقیدے کی جانج کرتے ہیں اب ان سے کہہ دو کہ حسیار ہو جائے وہ لوگ نبی کسان میں جو تین پاس کرتے ہیں چھوڑی 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 ہو رہا ہے میں پورا حضرت اس میں رکھ دیں پرسی ذرا سے پیشے کرنے کے بالشتر مزہ ہے ٹھیک اس کو اٹھاؤ پیچھے آگے نہیں پیچھے بس اب اس میں رکھو سیگے سیٹنگ رکھنی کے بعد پولیست و آئے نہهنے نکر کرو رکھنی کے بعد پولیست Himself رکھنو رکھنے آپ رکھنے s کون آباتی رکھنے ہیں باتی یہ عبTON چھوٹا کرو کیوں لگا جیو کسنا چھوٹا کسنا کیا کرنا ہو جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیے آپ تو ہم سے بھی پکہ سننی ہیں ہم لوگ اخیر میں قیام کرتے ہیں آپ شروعی سے قیام فرما رہے ہیں اس لیے سننیوں کا جلسہ اخیر میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیے اور بہت سارے لوگ بیٹھ جائیے ہیں ان سے میں کہوں گا گھومنے کے لیے ہندوستان میں ایک جماعت تیار ہو گئی ہے بنگال سے لے کر بھوپال تک اور کشویر سے لے کر کنیا کنیا تک گھوم ہی نہیں ہے ہم گھومنے والی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ہم نبی کے عشق میں جھومنے والی جماعت سے ہم گھومنے والی جماعت سے سالکر قیامت کبھلے غور ہو گا سب لوگ جنھت میں چلے جائیں گے جماعت بہار ہی گھومتی رہے ہیں اس لئے گھومیاں مت بیٹھیں اب جو لوگ اس سائد سے بیٹھے ان سے گزارش ہے ادھر جگہ ہے چلے آئے گے دروازہ چھوڑو مکان چھوڑو دکان چھوڑو تمہارا مکان کوئی چھوڑے کی دکان نہیں ہے کہ کھٹتا اٹھا گا جائے کہ بھاگ جائے اور تم اس کی حفاظت کر رہے ہیں مکان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں جو لوگ بہت پیچھے ہیں وہ آگے آئے ہیں آپ لوگ جماعت سے کٹ کے کیوں ہیں جماعت میں شامل ہو جائیے آپ تو ایسا بیٹھے ہیں جیسے بیرازی سے آپ کو نکال دیا گیا ہے آئیے جماعت میں آگے بیٹھئے ہمارا تعلق اہل سنت پر جماعت سے ہے حضور کی حدیث ایداللہ ہے جماعت اللہ کی خاص رحمت جماعت پر ہوئی ہے اس لئے جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے جو بکری جماعت سے الگ ہوتی ہے اسی کو بھیڑیا اٹھا آگے لے جائنا ہے اس لئے جماعت میں نمزت کے ساتھ بیٹھئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ورآقبت المتقین وصلاة والسلام علیہ من کاننبیم وآدم بین الماہ والطین وَأَلَىٰ آلِهِ الْتَاهِرِينَ وَعَلِهِ اِدْمَائِينَ امَّا بَعَدْ اعُوذ باللہ من الشیطان الولیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَقَالِ اللَّهُمْ تَعَالَ فِي مَقَامِنَ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر علماء اہل سنت شعراء اہل سنت خدماء اہل سنت عقین اہل سنت حاضرین اہل سنت منتظمین اہل سنت معامنین اہل سنت موافقین اہل سنت بعد توحید کے مطوال شام رسالت کے برمان غوث و خاجہ وارث و رضا جملہ اولیاء کرام سے محبت پکنے والو خوش عقید صحیح نقیدہ سننی جنتی مسلمان پردانشیر میری ماں اور مہنو عزیز بکی پیاری بچیاں گلشن اسلام کے ہنستے ہوئے پھولو جملشتان اسلام کی مسراتی ہوئی قدیان آئیے سب سے پہلے ہم دورا اپنی اور ساری کائنات کے آقا حکومت الہیہ کے نگرانِ آلہ خاجے کائنات برج رسالت کے نگرِ آزم نبوت کے آفتا رسالت کے مہتا مدینے کے تاجدہ نکے کے سرکار سجدہِ ابرار و اخیار جنابِ احمدِ مختار روحیت رضاقت اللہ صلی اللہ کے دربارِ 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 گوہرمار نوربار آلی بخار میں انتہائی خلوط محمد میں ڈیوب کر باعوازِ بلند درودِ پاک کا نظرانِ محمد تیج کرنے بڑھئے عموہم عزبِ علا شہیدنا نبینا مولانا محمد عالی شہیدنا نبینا مولانا محمد عالی صلی اللہ سراتا وسلام علیکا یا رسول اللہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث سرکار مہدیش آزم ہند کچوچوی رحمت اللہ علی کشیر غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خاجگی مل جائے گی خاجہ قدم بھر کے تو دیکھ سرحان اللہ پہلی بار دیوہ کی شرزمین پر خطیب کی حیشت سے حاضری کا شرف میں نے حاضر یہ وہ درمار ہے کہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں یہاں کا فیض مشہور بہت بڑا بافیض آستانہ حضرت حادی سید سرکار وارش پاک رحمت اللہ علیہ میں بیہار کا رہنے والا ہوں آرہ کا رہتا ہوں تلکتے میں میں اس آرہ شہر کا رہنے والا ہوں جس میں دو بار آلہ حضرت بریجوی تشریف لے گئے اور ایک بار وارش آلم پناہ تشریف دیں مہینے مہینے تو نہیں دیکھا وارش آلم پناہ مگر میں نے جن سے پڑھا میرے استاد نے سرکار وارش آلم پناہ کی زیارت کی مہینے مہینے لیے نیا ہوں سجاوٹ نہیں کرو پرانا نہیں چکے جا لیکن آپ نے کیسے کیسے پرانے مولگی کو بلا لیا میں کام انسان سے تقریر کر رہا ہوں میرے عمر قریب قریب بہتر سال ہے آت کل نئے نئے مخرج نکلے ہیں لوگ نئی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں دیکھتے نہیں ہر پرانی چیز کو لوگ آؤٹ کر رہے ہیں باپ اگر پرانا ہو جائے تو بیٹا اسے بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا مگر کیونکہ باپ بدلنے کی چیز نہیں ہے مجبورا اسے برداز کر رہا اگر باپ خدا نخواستہ بفردے محال بدلنے کی چیز ہوتا تو شاید نئے باپ پرانے باپ کو بدل کے نئے باپ کا اگر پرانا قرام سناتا لوگ کہتے ہیں ہڑیے نیا مال دی گئی مخدر اگر پرانی تخیر سناتا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا نئی تخیر سنای مگر میں ایک بات آپ سے کہوں گا میں نیا ہوں آپ نئے ہیں میرے لئے مگر جو بات میں کہوں گا وہ نئی نئی ہو جماعت سے ہو ہمارا مذہب پرانا ہے ہمارا دین پرانا ہے ہمارا اسلام پرانا ہے ہماری شریعت پرانی ہے ہمارا قانون پرانا ہے ہمارا دستور پرانا ہے ہمارا اصول پرانا ہے اس لئے نئی بات میں کہتے سناوں جو نئے مذہب کو مانتے ہیں وہ نئی نئی بات سنائے گئے میں تو پرانی جماعت سے تعلق نکھتا ہوں اہل سنت جماعت ایک پرانی جماعت تھا اسلام ایک پرانا مذہب ہے شریعت ایک پرانا قانون ہے اس لئے بات میں پرانی کہوں گا انداز نیا ہوگا سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ نیا ہوگا انہی کی محفل سمارتا ہوں کہ راب میرا ہے رات ان کی اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بھائی بھائی اچھی اچھی تغییریں آپ نے علماء سے سنی بھائی اچھے اچھے کلام آپ نے شوارہ سے سنا نقیب صاحب کی نقابت آپ نے سماج کی کس فراخ دیگی کے ساتھ نقیب صاحب تین کو تان بنا رہے تھے اور سرسوں کو پہاڑ بنا رہے تھے زررہ کو حق بنا رہے تھے اور کانٹا کو گلاب بنا رہے تھے اور آسو کو شراب بنا رہے تھے میرے جیسے معمولی آدمی کو قبلہ کعبہ بیت المقدس بنا ان کے ساتھ بھی مجبوریاں یہ اگر مولوی کو علامہ نہیں کہیں گے تو مولوی خوش نہیں ہوگا اس لیے ان کے ساتھ یہ مجبوریاں ہیں یہ مجبوراں تل کو تار بناتے ہیں سرسوں کو پہاڑ بناتے ہیں سرنا کو آفتاف بناتے ہیں کانٹا کو گلاب بناتے ہیں حقیقت یہ ہے میں کنہگار آدمی اس امید پر ان جلسوں میں آتا ہوں کہ شاید نہیں حاضری میری نزاد کا ذریعہ ہو چند شہرات سے بھی سنیے لیکن بہتر سال کا بڑا پھٹے بانس کی طرح آواز ہو گئی وہ ترنم نہیں وہ آواز نہیں جس کی لوگوں پاس کا چاہت ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا خدا صرف آواز کو حدیث ہے علماء بیٹھے ہو ہیں ان اللہ لا انصرو الى صور و لا الى عمال و لا کی انظرو الى قلوب و الى نیات و ام قام النبی صلی اللہ اللہ تعالی ترس سماری ظاہری شورت کو اور ظاہری آمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے جنوں کو دیکھتا ہے مجھے کہنے دو وہ صرف خلوس کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خلوس کو دیکھتا چند شیر نات کے ملاہدہ فرمائیے پسند آئے تو سماری اللہ کہیے میں سبردستی سماری اللہ نہیں کہہ بہت دولہ کے رگیت کے پکڑ کے پٹک کے موہ میں آنی لگ سماری آنی کتنے لوگوں نے جرسہ میں آنہ چھوڑ ہوئی یا اللہ ہم سننے جاتے وہ ہمی کسی اپنے شاگر کو ایک گھونسہ ماریں گے تو کیا یہ بھی کہتے ہے کہ چھلاؤ بھڑو کیوں کہانی کی ضرورت ہے وہ تو چھوٹ لگے گی باپ لے باپ دادا رہ دادا چھلائے گا اصل تو یہ ہے کہ چھوٹ لگنی چاہیے آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں جس کس کے سیری نے اس کے رسول کی چھوٹ سیری نے محبت رسول کا زخم کھایا ہے اسے کہنا نہیں بڑے گا وہ تو تڑپ سبھان رہا کہے گا بے ساست سبھان رہا کہے گا چند شیر نیت کے ملاہید کی لکہ دون لو کر رہا یار لکڑ دھندر چنو اے امینہ کے جان مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گم بد خزرہ 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 مدینہ ملائیے مدینہ ملائیے 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 شہر بڑا اہدہ کیجئے مسٹھ ہو رہے کہا ہوا ہے بیٹھنے تو بیٹھو جانا اہدہ جاؤ کہتے ہیں نعرے تکبیر رسالت آنکھیں درست رہی زیارت کے واسے زیارت زیارت کے واسے ایک دن ہو زیارت جلوان زیارت 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 آنکھ کے قرص رہی سیارت کے ماز دے زیارت کے ماز دے ایک دن حضور صاحب تشریر آئے جنو نگا آئے آشاءاللہ سکتے ہیں زندہ باز بہت سکتے ہیں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام بم سے پھیلا ہے اسلام بم سے نہیں پھیلا اللہ والوں کے دن آج باہت سکتے ہیں بہت خود ماسااللہ آپ بھی مسجدوں کے دروازے پر دیکھئیے کہ ہندو مسلمان سیکھ ہسائی اپنے بے گارے این قضر آن قضر این قضر آن قضر لاٹ والٹو تیل پانی لیے دیئے پہنچتے ہیں مہید جوہاں مندر کے دروازے پر کون ہی جاتا گھردوارہ کی دروازے پر کون ہی جاتا گھ جاتا взwait جاتے ہیں تو سب لوگ مسجد کے دروازے پر نمازی بغرک نماز پڑھ کے نہیں بذہت حافظہ ترہ سے پانی میں دمم آر لیے، امام صاحب تیر میں مار لیے کوئی نہیں کہتا ہے کہ حافظہ ترٰسم بم بم آ что اس لئے سے معلوم ہے کہ بم مارنے سے ہندوستان цвет کے قبرستان جانا گیا اور دم مارنے سے اگر سمجھتان جا رہا ہوگا کفن پہنکے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے ان سے کہو کہ تم ٹھیک کہتے ہو اسلام بے سکت تلوار سے پہلا ہے مگر درگاپور تاٹا بھکارو اسٹیل بھلائی اسٹیل پرانک میں تلوار تیانی ہوں جس تلوار سے اسلام پہلا ہے وہ لوہے کی تلوار میں یہ محبت کی تلوار اسلام نہیں پہلا ہے اسلام نہیں پہلا ہے اسلام نہیں پہلا ہے اسلام تو پہلا ہے کردار کے سانے اس کو ذہن مرکی اور اپنے ندیق مرکی اور اپنے ندیق مرکی اور اپنے ندیق مرکی اور اپنے ندیق یہ تو تعافی ہے مولانا مرکی اور اپنے ندیق کروئے مسلم کنی vidada جس Glad وهو اسلام نہیں پہلا ہے Randy J not لائیے یہ سوریہ گا یہ پڑھتے رہی ہے عصراتی شم خدا نے کہا یہ حبیب سے عصراتی شبہ مہراج کو بہت مار مار جانا تھا تو آیا کیوں اور آیا کیوں پھر جگ جو رہا اس کے پر بیٹھنے کے بہت شوق لیکن بیٹھنے کے دھنگ نہیں بانتی بہت لوگ اس کے پر بیٹھنے جاتی ہیں اور بیٹھنے کے دھنگ نہیں بانتی آسرا کی شم خدا نے کہا یہ حبیب سے کہا یہ حبیب سے پردہ نہیں ہے کوئی ذرا مسکرائیے غرمات کرائیے یہ خام گاہ رحمت عالم ہے سباہ عالم ہے سباہ عالم ہے سباہ اس سرزمین پاک پہ قربان جائیے قربان جائیے یہ جلسہ غوث پاک سے منصور ہے اور غوث پاک کون ہے ہمارے پیر کمارے پیر ان کے پیر ان کے پیر چپ کے پیر پیروں کے پیر میروں کے میر پیرے پیرہ میرے میرہ سباہ 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 اگر 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 سباہ 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 کیوں جاتے ہو جانے والا کم پریشان دیکھنے والا زیادہ پریشان ہم اپنے پاؤں سے جاتے ہیں آپ سے ادھار لے کے جاتے ہیں ہمارے پاؤں میں درد نہیں ہو رہا آپ کو دیکھنے سے درد کیوں ہو رہا اگر بطی ہم نے صدق آیا آپ کہیں صدق گئے ہم بطی ہم نے جلائے آپ کیوں جل گئے ہم نے تو آپ کو نہیں جلائے میں بطی جلائے تھا ہم نے دھگر بطی صدق گئے تھا آپ کو نہیں جلائے تھا آپ نے صلق گئے شیخ صاحب نے ہم سے کہا کہ سنی لوگ نبی کے نام پر موٹھا کی چونتے ہیں میں نے کہا اپنا کیا آپ کا سنی لوگ اپنا موٹھا چونتا ہے کہ آپ کا کہا کہ نہیں اپنا ہم نے کہا اس میں آپ کو ٹینسن میں ہیں ہم اگر اپنا ہاتھ خجلاتے ہیں آپ کو کوئی فرضانی ہے ہاں اب اگر آپ کو چھتے آپ کا ہے کھوڑا رہے ہیں ہمارا ہاتھیں تم سے پوچھ کے کھوڑا رہے ہیں ہاں 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 ہم نے کہاkte ہاں ہاں ہم میرا ناچی میرا پوتا چومیں چاٹے آپ کو کہا ہم نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں میرے وارث میرے خاجہ میرے پوتا چوموں چاٹو میرے وارث میرے گاوث میرے خاجہ میرے جیر میرے مرشی چومیں چاٹے تم کو کہا نہ تم ہم کو بولے گا نہ ہم تم کو بولے گا اگر پانو آپ کا ٹھیک ہے کھڑا ہو کر سلام پڑھئیے لقوہ مارے ہوا بیٹھ کے بڑھئیے